اسلام علیکم فرنس آج لے کے آئی ہوں میں مہاتمہ گاندی کی لائف سے جڑے ہوئے کچھ ریل ایمیجز جو ریر ہے سب کے پاس موجود نہیں ہیں یہ والے ہیں ہاں فرنس تو دیکھئے آج کے دن مہاتمہ گاندی کی جنتی منائی جا رہی ہے تو مہاتمہ گاندی آج کے دن یعنے کے 2nd اکٹوبر کے دن 1869 کو یہ گجرات کے پور بندر شہر میں پیدا ہوئے تو آج ان کی 152 بھی جنتی منائی جا رہی ہے تو ان کے پکچرز جو ہے جو ہمیشہ مطلب سب کے آویلیبل نہیں ہوتے ہیں یہ ان کی لائف سے جڑے ہوئے ایمیجز سے سارے پکچرز ہیں یہ مہاتمہ گاندی کے تو یہ مہاتمہ گاندی نون وائلنس کے یہ ایک بھرپور ان کو بانا جاتا ہے نون وائلنس کا نام لیا گیا تو مہاتمہ گاندی کا نام فرسٹ آتا ہے تو یہ ہندی مہنا اس کا ہنسا بولتے ہیں ہنسا ستیگر تو یہ انگریزوں نے کتنی بھی شاتری شاتر دماغ سے ان سے لڑنے کی ہتھیار اٹھانے کی کوشش کی بٹی انہوں نے بغیر ہتھیار اٹھائے انڈیا کو آزادی دلائی تو ان کی لائف سے جڑے ہی بھی سارے لے کے آئے ہوں ایمیجز تو دیکھئے ان کی بچپن سے لے کر آج تک جو ایمیجز سے سارے آپ کو یہاں پہ دکھ جائیں گے تو مہاتمہ گاندی کو فادر آف نیشن بھی بولتے ہیں تو یہ ان کو بچوں سے بہت پیار تھا اور یہ لائر بھی ہے انڈیا کے یہ افریقہ میں جا کے اپنی کمپلیٹ کی ہے تعلیم یہ لائر بھی بنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ریئر پکچرز ہیں یہ کہیں پہ زیادہ آپ کو آویلیبل نہیں دکھیں گے تو ایسے پورے میں کلکٹ کر کے لے کی آئی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ان کی لائف سٹوری جو انہوں نے جو لائف میں لیے ہوئے ہیں ان کی ایمیجز پکچرز یہ سارے آپ لوگوں کو پرویٹ کر سکو تاکہ وہ کیسے دکھتے تھے کیسے تھے کیسی انہوں نے لڑا ہی لڑی آخرے تک انہوں نے جو سفر کیا اس کے سارے پکچرز ہیں ہنسہ کے پجاری تھے اور انہوں نے آزادی کے بعد انہوں نے 1948 میں یہ آشرم سے آ رہے تھے ابھامانوں کے ساتھ تب ہی نہیں پر رادو رام گوڑ سے نے شوٹ کیا مطلب گولی چلا دی تو یہ وہیں کہ وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تو تھانکیو فور واشنگ اگر میرے چانل پہ نہیں ہیں تو مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں